ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اپنے گھر میں ارام فرما تھے اور انہیں پیاس لگی تو انہوں نے اہلیہ سے پانی مانگا ان کی اہلیہ صحابیہ عورت تھی وہ پانی لے کر آئی تو وہ صحابی دوبارہ سو چکے تھے وہ عورت اتنی حدمت گزار تھی کہ پانی لے کر کھڑی ہو گئی جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو صحابی کی آنکھ کھولی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی وفادار بیوی پانی لے کر کھڑی ہیں پوچھا تم کب سے کھڑی ہو وہ صحابیہ عورت نے جواب دیا کہ جب آپ نے پانی مانگا تھا وہ پانی لے کر آئی تو آپ ارام فرما چکے تھے اس لیے میں نے آپ کو جگاہ کر آپ کے ارام میں خلق ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور سونا بھی گوارہ نہ کیا کیونکہ میں نے سوچا کہ ممکن ہے پھر آنکھ کھولے اور آپ کو پانی کی طلب ہو اور کوئی پانی دینے والا نہ ہو کہیں حدمت گزاری اور وفاشاری میں کوئی کتا ہی نہ ہو جائے اس لیے میں ساری رات پانی لے کر کھڑی رہی تو ان صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرت کی انتہا نہ رہی وہ فوراں اٹھ کر بیٹھ گئے اور عجیب خوشی کی کیفیت میں اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ تم نے حدمت کی انتہا کر دی اب میں تم سے اتنا خوش ہوں کہ آج تم مجھ سے جو مانگو گی میں دوں گا صحابیہ نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں بس آپ راضی اور خوش رہیں لیکن جب صحابی نے بار بار اسرار کیا تو صحابیہ نے کہا اگر ضرور میرا مطالبہ پورا کرنا ہے تو مہربانی کر کے مجھے طلاق دے دیجئے جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو وہ صحابی حیران رہ گئے انہوں نے کہا اتنی حدمت گزار بیوی آج مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے انہوں نے کہا چونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں اس لئے آپ کا مطالبہ تو پورا کروں گا لیکن پہلے چلتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں آپ سے مشورے کے بعد جو فیصلہ ہوگا اسی پر عمل کروں گا چنانچہ صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا یہ دونوں میابیوی اپنے گار سے نکل کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خجرے کی طرف روانہ ہو گئے راستے میں ایک گڑے میں صحابی کا پہن گھسل گیا اور وہ گر گئے ان کی بیوی نے ہاتھ پکڑ کر صحابی کو اٹھایا اور کہا آپ کو چور تو نہیں آئی صحابی نے کہا اور تو کچھ نہیں البتہ پہن میں تکلیف ہے صحابیہ نے فرمایا چلیے واپس گھر چلیں صحابی نے کہا آپ تو قریب آ چکے ہیں صحابیہ کہنے لگی نہیں واپس چلیں چنانچہ جب واپس گھر آئے تو صحابی نے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ سارا ماجرہ کیا ہے صحابیہ نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جسے ساری زنگی میں کوئی تکلیف نہ ہو اس کے ایمان میں شک ہے کیونکہ جو بھی ایماندار ہوتا ہے وہ ضرور تکلیف میں ازمائی جاتا ہے مجھے تو آپ کے ساتھ رہتے ہوئے اتنا عرصہ ہو چکا ہے لیکن آپ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچی اس لیے مجھے شک ہو گیا اور میں نے سوچا کہ ایسے آدمی کے نکام میں رہنے کا کیا فائدہ ہے جس کا ایمان مشکوک ہے اس لیے میں نے طلاق مانگی لیکن جب راستے میں آپ کے پونگ میں چوٹ آئی تو میرا شک رفع ہو گیا کہ الحمدللہ آپ تکلیف میں ازمائیں گے اور آپ نے اس تکلیف پر صبر کیا موسیقی